میں ہوں مانی خان اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل آج کا جو وی لاغ ہے ناظرین یہ تین مسوم بچے جس کے باپ نے اپنے ہاتھوں سے ان بچوں کو زہر دے کر ان کا گلہ گھوٹ دیا جو دوست چینل پہ نئے براہم اربانی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور ربائیے گا ویڈیو کوئنٹ تک لازمی دیکھئے گا کچھ علم کی بات میرے موہ سے نکل آئے اور آپ سن لیں یہ لاہور کا ایک علاقہ تھا ایک علاقہ ہے غالباً ابھی بھی ہے وہاں پہ میں نے ایک فیملی دیکھی تھی مطلب میں ان کو جانتا بھی تھا تو بے شک سلام دعا نہیں تھی لیکن جانتا تھا میں ان کو دو بیٹے اور ایک بیٹی اور ایک ہیپی فیملی تھی تو جو ہیزمنٹ صاحب تھے ان کو ناظرین ان کو نشے کی لط جو تھی وہ لگ گئی تھی پتہ نہیں کس چیز کا نشہ کرتے تھے لیکن نشے کی لط لگ گئی تھی دیکھیں اب پتہ لگ جاتا ایک اچھا خاصا بندہ جب مطلب بماری کی حالت میں بھی پتہ لگ جاتا ہے بندے کا اور اگر بندہ کوئی ڈرگز وغیرہ لے رہا ہونا تو اس کا بھی پتہ لگ جاتا تو وہ کچھ عرصے کے بعد وہ فیل ہوا کہ یہ بندہ جو ہے نا کچھ کر رہا ہے اب کیا کر رہا ہے یہ تو ہمیں آج تک نہیں پتہ چلا اور یہ کچھ کر رہا ہے ایک دن دوپیر کا ٹائم تھا تو وہاں سے بڑے شور اور شرابے کی واز آئی میں ایکچلی گلی کا یا محلے کا یا میں اس جگہ کا بالکل اگزیک نام نہیں لے رہا لوگ میری ویڈیو دیکھ کے مطلب منڈ نہ کر جائیں لیکن یہ ایک حقیقت کا واقعہ ناظرین میری آنکھوں دیکھا واقعہ یہ اس میں جھوٹ نہیں ہے یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات اس بندے کو جو تھا جو ہیزبین تھا نا اس کو اپنی بیوی پہ شک ہو گیا تھا دیکھیں میں ایک بات پہلے بھی کہیے میں نے میں مطلب میں نے کئی ٹاک شوز پہ بھی سنا ہے کئی کریم شو میں بھی مطلب اس طرح کی بات سنی میں بھی یہی بات کہتا ہوں دیکھیں اگر آپ کی میہ بیوی کی نہیں بنتی آپ لوگوں میں اتفاق نہیں ہیں آپ لوگوں کے لڑائی جگڑے ختم نہیں ہوتے کسی بھی وجہ سے چاہے شک و شبات کیوں نہ ہو عورت مرد پہ شک کر رہی ہو کہ جی میرا جو ہیزبینڈ ہے اس نے باہر عورتوں کے ساتھ اس کا چکر ہے یا ہیزبینڈ کا عورت پہ کہ مطلب جی اس نے کسی اور مرد کے ساتھ بھی اس کا چکر ہے بات کوئی بھی ہو بات یہ کہ اگر دیکھیں اگر میہ بیوی خوش نہیں ہیں یہ ایک قنون بھی یہی کہہ رہا قنون اس بات کی اجازت بھی دیتا ہے کہ اگر آپ مطلب آپ کے معاملت صحیح نہیں ہیں تو مطلب کوئی بڑا بندہ جو بیٹھ کے پیچپ کروائے سمجھائے کہ یہ دیکھیں ڈیواز کی طرف نہیں جانا چاہیے ایک اچھی زندگی گزاریں ڈیواز ایک لانت ہے اور اگر پھر بھی کمپرومائز نہیں ہو رہا اور بات اس حد تک ہے کہ بھئی دونوں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے یا دونوں میں سے ایک بندی یا بندہ نہیں گزارا کرنا چاہتے تو پھر سیدھا حال ہے آپ ڈیواز دے سکتے ہیں آپ خلا لے سکتے ہیں بجائے کہ آپ کوئی جرم کا راستہ اختیار کریں آپ کوئی کرائم کریں آپ ہیزبنڈ بیوی کا یا بیوی ہیزبنڈ مڈر کرنے کی پلاننگ کر رہی ہو اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ فیصلہ کر سکتے نا دین میں بھی اجازت ہے اور قانون بھی یہی کہتا ہے کہ آپ لوگ ایک دوسرے سے علیہ دا ہو سکتے ہیں اچھا تو یہاں پہ مسئلہ تھا کہ ہیزبنڈ جو تھا نا اس کو اپنی بیوی پہ ناظرین شک تھا کہ میری بیوی جو ہے اس کا مطلب کسی کے ساتھ فیر چل رہا ہے بغیر تصدیق ہی ہے بغیر تصدیق ہی ہے تصدیق ہو جائے تو سمجھ میں بھی بات آتی ہے بغیر تصدیق ہی ہے تو ناظرین ایک دن دوپیر کا وقت تھا بڑا شور بائی سے اگدم سے آنا شروع ہوا اور میں وہاں سے بائی نکلا میں دیکھا کہ دو تین لوگ جو تھے نا تین لوگ وہ تین بچوں کو عمر تھی ان کی میرے خیال سے کسی کی آٹھ سال کسی کی دس سال اور ایک آدھا پانس یا چھ سال کا بچہ تھا تو وہ ان کو اٹھا کے نا اپنی گودوں میں تو وہ بھاگے ہیں ہوسپیٹر کی طرف کیا ہوا کیا ہوا ایک دم سے بات کھلی انہوں نے کہ اس کے باپ نے بچوں کے باپ نے بچوں کو زہر دے دیا اور وہ بھی کیسے دی کہ مطلب جو ان کی وائف تھی وہ بچوں کی جو ماں تھی وہ بزار کوئی چیز لینے کے لیے چلی گئی اور یا اس کو بزار بیجا گیا پلیننگ کے تحت تو جو وہ ہیزمنٹ تھا ناظرین وہ بچوں کو چھت پہ لے کے جا کہ اس نے کسی چیز میں کچھ ڈال کے بچوں کو کھلا دیا جب وہ بچے تڑ پر رہے تھے تو اس سے دیکھا نہیں گیا اس نے پھر اپنے ہاتھوں سے ان کی گچیاں جو گردنیں جو ہیں وہ دبا دی اور یہ سارا سین یہ گردن دبانے والا یا زہر دینے والا سین میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن یہ دیکھا میں نے جو بچوں کی ڈیڈ باڈی تھی ان کو اٹھا کے دیکھے جا رہے تھے ہوسپیٹل جب ہوسپیٹل بھی فڑا وڈ باڈ کے پیچھے ہوسپیٹل پہنچے انہوں نے کہا یہ ایک سپائر ہو گئے ہوئے دیکھیں شک کا آپ کو اپنی بیوی پہ تھا آپ کو دین اسلام جازت نہیں دیتا مطلب گیرت کیلئے لوگ کر دیتے ہیں بہترین حالی ہے کہ آپ اگر آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ آپ کی بیوی غلط ہے تو آپ اس کو فیصلہ دے دے آپ کی اولاد آپ کے پاس رہ گی آپ نے اپنے تین مصوم بچوں کا قتل کر دیا اور وہ بندہ آج تک جیل میں ہے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی اس کو سزائے موت کیوں نہیں ہو رہی فانسی کیوں نہیں ہو رہی ہمارا قانون فانسی کیوں نہیں دیتا دیکھیں اگر بنتا تو تین انسانوں کا قتل کی ہے بے شک وہ اس کے اپنے بیٹے کیوں نہ تھا بیٹی کیوں نہیں تھے تو قانون مطلب اس کو عمر قید ہے اس کو عمر قید ہے تو اس کی جو والدہ محترمہ تھی وہ ایک بار میرے پاس آئی وہ کہتی دعا کریں کہ اس کی زمانت ہو جائے اور آپ یقین کریں میں نے دل میں کہا تھا کہ اللہ کرے نہ ہو یہ ساری زندگی رہے اس کو پتہ لگے کہ اس نے کیا جرم کیا اور بعد میں پتہ لگا کہ جو جیل میں گئے وہ اس کا کوئی نشہ پانی حلقہ ہوا تو دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا کہ یہ میں نے کیا کر دی انسان بیکن ایک انسان دوسرے انسان کا نہاق قتل نہیں کر سکتا نہیں مار سکتا میں اپنے دوستوں سے زیادہ تر خفا رہتا ہوں ناظرین میں اپنے دوستوں سے زیادہ تر خفا رہتا ہوں کسی بھی بات پہ بجائے اس کے کہ میں کسی کا گریبان پکرو میں ملنا چھوڑ دیتا ہوں یا میری عادت ہے اور لوگ کہتے ہیں آپ کی عادت غلط ہے میں کہتا ہوں بھائی غلط ہے تو میرے لیے ٹھیک ہے کیونکہ مجھے غصہ بڑی جلدی آ جاتا ہے اور بہت زیادہ غصہ آتا ہے اس لیے اگر میری کسی کے ساتھ مطلب کوئی بھی بات ہو جائے اور اگر وہ مطلب اقتلاف پیدا ہوتا ہے تو آپ یقین کیجئے گا کہ کہتے ہیں یار جا کے مل لو بات کر لو فون پر بات کر لو میں ملتا ہی نہیں میں بلاتا ہی نہیں ہوں کہ یار یہ بات بڑھے ہی نہ یہ ایک فسوسناک واقعہ آج میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا ہے کومنٹ شیکشن میں آکے کائنڈلی اپنی رائے کا ہزار اور ضرور کیجئے گا کہ اس طرح کا جو جرم کی ہے خاص طور پر اس بندے نے جو جرم کی ہے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دیجئے اجازت پاکستان زندہ بات پائندہ بات